بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیشہ ان کے سیٹ بیک سے بڑھ کر رہے ہیں نواز شیف ہر بار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر واپس لوٹے دوسری طرح نواز شیف اپنے جو وہ بیانات دے رہے ہیں ان سے وہ اندیا دے رہے ہیں کہ وہ انتخابات کے لیے کیا بیانیاں اختیار کریں گے وہ اپنی کامیابیاں بھی گنوارے ہیں اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیاں بھی کل انہوں نے پارٹی عدداروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے مجرم کون ہیں قوم کو انہیں معاف نہیں کرنا چاہیے ساتھ ہونے نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ ملک کو اس حال تک کس نے پہنچایا لیکن یہی سوال نون لیگ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ پچھلے ڈیر سال نون لیگ کی حکومت تھی اور اسی وجہ سے نون لیگ کا ووٹ بینک بھی بری طرح متاثر ہوا ناظرین نواز شیف نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہم نے اپنا سیاسی سرمایہ دعو پر لگا کر پاکستان کو ڈیفالٹ سے بجایا ہے پی ڈیم حکومت ملک کو ڈیفالٹ سے نہ بجاتی تو پیٹل ہزار روپے لیٹر ہوتا ان کا یہ دعویٰ کتنا درست ہے کیا نواز شیف جو ہے ان کی جو ملک واپسی ہے اس سے وہ ملک کو مسائل سے نکال سکیں گے اس تمام طرح ہم بات کریں گے میں پینل کا تعرف کروا دیتی ہوں پروگرام میں میرے ساتھ آج موجود ہیں آیاز خان صاحب آمر الیاس رانہ صاحب حسار رانہ صاحب حافظ طائر اشری صاحب اور فیصل حسین صاحب میں آپ سب کو خوش آمدید کاؤں گی حسار رانہ صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی چونکہ جس طرح سے نواز شیف نے گفتگو کی خطاب کیا پارٹی عدداروں سے انہوں نے دوہزار ستنہ کی اپنی کامیابیوں کا بھی حوالہ دیا ساتھ ہی انہوں نے قوم کو بھی مخاطب کیا کہ جو جو کچھ ان کے ساتھ ہوا جس نے بھی کیا ان کے چہرے اب سامنے ہیں جو بنیادی سوال ہے حسار رانہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جو اس وقت ملکی مسائل ہیں خاص طور پر جب ہم معیشت کی بات کرتے ہیں جس کا اندیا خود نواز شیف صاحب اپنے خطاب میں بھی دیتے رہے نواز شیف واپس آئیں گے ملک کو مسائل سے نکالنے کی وہ اہلیت رکھتے ہیں آپ کے خیال میں دیکھیں جو انہوں نے ایک بات کی کہ ہم نے اپنا سیاسی سرمایہ جو ہے وہ دعو لیکن انہوں نے وہ سرمایہ کا ذکر نہیں کیا جو انہوں نے دعو پہ لگانے کے بعد کمایا نہ انہوں نے اپنے فلیٹس کا ذکر کیا لندن کے نہ انہوں نے اپنی جائدادوں کا اور ان فیکٹریوں کا کارخانوں کا ذکر کیا جو انہوں نے سعودی عرب میں اور دیگر ممالک میں لگائے تو اگر سیاسی سرمایہ دعو پہ لگا کے اتنا کچھ کمالیا تو کوئی برا سودا نہیں ہے اور میں نے پڑھا تھا کہ اس درتی کے اوپر سومنات کے اوپر سترہ ہملے ہوئے تھے ابھی تو میاں صاحب کا چوتھا ہی حملہ جاری ہے کوئی ایسی بات نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آج ہم ان حالات میں کھڑے ہیں اور ایم ایف اتنی تگڑی ہو گئی ہے کہ ریاست اپنے بھوکے مرتے ہوئے عوام کے لیے پندرہ عرب روپے نہیں دے سکتی پندرہ عرب کسی بھی ریاست کے لیے پندرہ عرب کی تو بیوروکریٹ کی شادی ہو جاتی ہیں اور ابھی کسی بھی کھڑ پہ چھاپا پڑا ہے تو سات عرب روپے تو وہاں سے نکل ہے تو وہ جیسے کمزور ہو جائے کہ آئی ایم ایف کے آگے پندرہ عرب روپے کے لیے بھیق مانگ رہی ہو تو یہ کس نے پچھایا ہے ایک چھوٹا سا آپ ہی اپنے پروگرام میں کسی دن اپنے انیلیس ان سے کہیں ریسرچر سے کہ ایک ریسرچ نکالیں کہ نوازشیر کے دور میں اور درداری کے دور میں جو آئی ایم ایف سے کردے لیے گئے تو ان کی اپنی جائدادیں کتنی بڑی تھی جب قوم کرزدار ہو رہی تھی تو ان کی جائداد کتنی بڑی تھی آپ کو بات سمجھ آجائے گی کہ ایم ایف کے کرزے کا فائدہ براہ راز کس کو ملا خالی نوازشیف اور ان پر نہیں باقی لوگوں کو بھی دیکھا جائے کیونکہ اس کس میں پھر اس بہتی گنگا میں خوب اشنان کیا اور غریب آدمی جو تھے وہ بھوکے مرتے رہے نوازشیف صاحب کی واپسی کا بڑا شور مہچ رہے تو کتنی دکھ اور تکلیف کی بات ہے دعا آپ کو دعا کہتے ہیں مجھے اس لیے بھی اچھا لگتا ہے کہ میری بیٹی کا نام دعا ہے تو مجھے زیادہ اسے محبت سے آپ کو دعا کہتا ہوں کہ مجھے ایک بات کہ ایک قوم بھوکی مر رہی ہے ان کے اوپر پیٹرول ساڑھے تین سو روپے چلا گیا ہے ویجلی ناکابلے خرید ہو چکی ہے گیس آفناک حد تک آگے جاری ہے لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور ہمارا میڈیا اور ہم اتنے مجھرم ہیں کہ ہم نوازشیف کی واپسی قاسم کے ابو کے پرویز الہی کو دکھا کہ ہم پوش ہو رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا تیر چلا رہے ہیں اور مریم صاحبہ میرے والد صاحب آئیں گے تو تلور شہر ہوگی تو کیا عوام غروب آفتاب ہیں کیا عوام ایک اندھیری رات ہیں کیا ان کا جینے کا حق نہیں ہے کیا آپ لوگوں نے اس ملک کو ٹھیکے پہ لے لیا ہے کہ شہباز شریف وزارت عظمہ سے فارغ ہوں تو لندن جا کے بیٹھ جائیں نوازشیف فارغ ہوں تو لندن جا کے بیٹھ جائیں اگر ہم عوام ابن غلام ابن غرام نسل ہیں اور ہمارے اوپر نوازشیف شہباز شریف پھر مریم پھر حمزہ پھر جنید اگر انہوں نے حکومت کرنی اور ہم نے اسی طرح حکومت کروانی ہے تو میں کیا کہہ سکتے ہیں نوازشیف چوتھی دفعہ آ جائیں پانچویں دفعہ آ جائیں چھٹی دفعہ آ جائیں لیکن مجھے جو لات لگ رہے ہیں وہیں اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ رہا ہوں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ نوازشیف کے واپسی ممکن نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ جو احساب ہونے جا رہا ہے اس کے رگڑے میں پی ٹی اے تو پہلے ہی آگئی ہے اب یہ دونوں بھی آئیں گی اور بلاول کی تو جس طرح اعتصاب مزائرہ نیب ترمیم کے قانون کا حوالہ دے رہے ہیں تو کیا مشکل ہو سکتی ہے نوازشیف صاحب کی واپسی اور جو وہ خود کہہ رہے ہیں نوازشیف کے دوہزار ستنہ میں جس طرح سے کامیابیاں تھی ملک کے لئے خوشحالیاں تھی عام آدمی کے زندگی بڑی خوبصورت تھی اب جو ہے وہ مشکلات ہیں اور یہ سب کے جو ذمہ دار ہیں وہ بھی انہوں نے گنوا دیئے آپ کو لگتا ہے کہ اب اس وقت جہاں پر ہمارا ملک کھڑا ہے وہاں پر نوازشیف کی واپسی جس طرح مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ ایک بہت بڑے ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ وہ آتے ہی حالات بدل دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علیہ رسول کریم پہلے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شباہ شریف صاحب جو تھے نا انہوں نے نوازشریف صاحب کی بہت مستاخییں کی ہیں کہ ان کا سولہ ماہ دور رہا لیکن اس سولہ ماہ کے دور میں پاکستان میں تلوہ سہر نہ ہوئی تو یہ تو پہلے یہ بتا دیا جائے کہ جناب یہ جو شباہ شریف صاحب تھے یہ کس پارٹی کے وزیراعظم تھے وہ کیوں تلوہ سہر نہیں کر سکے اور کیوں اس وقت خوشحالی نہیں آسکی قوم جو بگت رہی ہے اس میں اگر عمران خان صاحب جو تین سال ہیں تو سولہ ماہ پی ڈی ایم چلی ہیں دوسری بات ہے یہ ابھی جو سار رانہ صاحب بات کر رہے تھے بات سچ وہی ہے جب تک ہم نہیں بزلیں گے کچھ بھی نہیں بزلنا ہے جب ووڈ ہی ہم نے دینا ہے پٹواری عزم پہ ستھانہ عزم پہ بریانی پہ یا برگر پہ یا ہزار ہزار کے نوٹ پہ تو کیمے والا نان گل گئے آپ تو سر سر آم آدمی کو یہاں تک پہنچایا کس نے ہے پھر کہ وہ آم آدمی کی حالت تو چیک کریں نا کہ وہ ایک بریانی کی پلیٹ پہ بھی بک جاتا ہے تو نہیں یہ تو دیکھیں جب یہ اچھے حالت ہے اس وقت بھی یہی حال تھا اس وقت بھی کوئی یہ نہیں تھا کہ اس وقت ہم نے بڑے اچھے لیڈر منتخب کر کے بھیجے تھے لیکن کوئی بھی آ جائے یہ جو حالات ہیں ان حالات سے نکلنے کا راستہ وہ ہے جو راستہ پچھلے دنوں ہمارے صفحہ سلار نے اختیار کیا اگر دس دن کے اندر ڈالر آپ کا جو ہے وہ اٹھتیس سنتالیس روپے نیٹے آ جاتا ہے چینی کی سمگلنگ رک جاتی ہے آٹے کی سمگلنگ رک جاتی ہے تو بدا چلتا ہے کہ قوم کا مزاج اور یہ جو سرمایہ دار ہے ان کا مزاج کیا ہے تو قوم تو اب یہ ایک چیتی ہے اور کہہ رہی ہے کوئی ماننے یا نہ ماننے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے قوم کو اس وقت نہ بورٹ سے غرض ہے نہ کوئی تخاب سے غرض ہے نہ جیسی اور سے قوم کہہ رہی ہے ہمیں مہنگائی سے نکالو مہربانی کرو یہ جو ڈنڈا آپ نے پکڑا ہے یہ صرف ڈالر چینی یا اس کے اوپر نہ رکھیں یہ بجری چورو مر بھی لے جائیں یہ گیس چونوں پر بھی لے جائیں یہ جو بینکوں سے کرزے جنہوں نے ماف کروایا ہیں ان کے اوپر بھی لے جائیں قوم کو رلیف دے یہ تو دیکھیں عجیب بات یہ ہے کہ آپ تین چار پانچ خاندان دیکھ لیں اس سے زیادہ نہیں ہیں جی مہنگی بھی وہ کرتا ہے چینی سستی بھی وہ کرتا ہے چینی باہر بھی وہ بیٹھتا ہے اور چینی باہر سے منگواتا بھی وہ ہے ان کے صرف پانچ چین خاندان ہے ان کو لائیے کٹائرے میں کھڑا کیجئے نیب نیب کھیلنا بند کیجئے صحیح کوئی کام کیجئے تو دیکھئے چینی بھی سستی رہے گی چینی دالر بھی سستی رہے گا باقی چیزیں نہیں سستی رہیں گی چیک لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہر سال یہ چینی کا معاملہ آتا ہے وہی پانچ چے نام ہیں ہم ہر سال یہ انظام لگتا ہے لیکن نتیجہ جو ہے وہ سفر پھر ہو جاتا ہے صحیح یہ قوم کی بات قسمتی ہے لیکن آپ بگر میں سمجھتا ہوں آسپا خالار نے یہ بیڑا اکھا گیا کہ دالر کو وہ چاریس روپے اٹھتیس روپے لیچے لہا سکتے ہیں چینی چیز اخیرہ اندوزی بند ہو سکتی ہے تو پھر باقی چیزیں بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں میر بھانی کریں ایک بار اگر ہم تاون دن میں ایک سو چھ سات عرب محمد بن سلمان جو ہیں وہ ریکاور کر سکتے ہیں بڑے بڑے اپنے ہی خاندان اور اپنے ہی لوگوں سے ٹھیک ہمارے ہاں بھی کوئی ڈنڈا پکڑ لے تو آپ کو حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن پھر جب مریعت میں یاد آجاتی ہے پھر ہمیں وڈ یاد آجاتا ہے اور پھر جب وہ وڈ لے کے آنے والے جب مریعت کے نام پہ آنے والے آنے والے آگے دیبہ کرتے ہیں پھر ہم روٹیں تو فیصلہ کر لیں گے ہم نے ہوتے بھی کھانے ہے پیاز بھی کھانے ہے یا ایک بار کہہ کر لیں کہ ہم نے کھڑا ہونا ہے تو اس کے باری تو یہ فیصلہ فیصلہ ہی تو مشکل ہے میں سمجھے کہا ہوں کہ جو حفظ صاحب بول رہے ہیں на حفظ تائر عشبی صاحب آپ سمجھے کہ یہ ایک آنے والے دنوں کا نقشہ ہے کیونکہ یہ جہاں سے بول رہے ہیں اور جو کچھ لے کے بول رہے ہیں اس سے آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور آنے والے دنوں کا نقشہ کیا ہے تائر عشبی صاحب کی بات کو عوامی بات نہ سمجھے حواس کی بات کہ وہ کیا Charge رانا صاحب اللہ کرے ایسا ہو جائے میں کہتا ہوں میرے سے آغاز کر لیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آغاز کروائیے کسی سے میرے سے کر لیں ہم تیار ہیں اور کوئی حال ہے حافظ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا تجزیہ ہے وہ آنے والے دنوں کی اکاسی کر رہے ہیں میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کرے ایسا ہو جائے اگر کوئی اور حال ہے تو وہ ہمیں بتا دیں بہت محترمہ سچ کہہ رہے ہیں جو باتیں کہہ رہے ہیں میں تو اسی کی تائید کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس ملک اور قوم میں ہماری جو نسلے ہیں ہمارے بچے ہم کہاں لے جائے انہیں ہمارے پاس تو نہ کوئی لندن میں فلیٹ ہے نہ کوئی سہودیا میں محل ہے نہ کوئی دبائی میں ہے چلیں آگے بڑھتے ہیں جی آمیر صاحب آمیر صاحب نواز شریف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے سیاسی سرمایہ دعو پر لگا کر پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا وہ کہتے ہیں کہ اگر پی ڈی ایم کی حکومت یہ سب نہ کرتی تو پیٹرل اس وقت ہزار پر لیٹر ہوتا آپ کے خیال میں یہ دعویٰ کتنا درست ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے اور ملک کو مسائل سے نکال سکیں گے جی آمیر صاحب آس خان صاحب نے وہ فکرہ کہہ دیا کہ انجومن ستائش بامی ظاہر ہے کہ دونوں ایک ہی قبیلے سے بول رہے ہوں گفتگو ہو رہی ہو تو انجوائے کرنا چاہیے گی اسی طرح اور بہت اچھا لگتا ہے لیکن وہ جو غلام ابن غلام کی بات کر رہے تھے نا عصار آنہ صاحب بندہ بند ذہن ہو اور غلام ابن غلام کی بات ہو اور اس کو ماضی کا نہ پتہ ہو پھر یہ تجزیہ سب سے سچا ہے اور بہت اچھا ہے کہ جی کیا کریں گے فلان کریں گے مطلب کوئی ایک لیڈرشپ کی مثال تو دینی چاہیے نا کہ کسی نے پاکستان میں بہت اچھا کیا تھا اور یہ بہت برے تھے پھر تو میں کہوں کہ ہاں وہ جس ہیرے کو چن کے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے لائے کنانے والے کے لیے ہوتی ہیں کہ جی بس آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے میں تو یہاں پہ کہا چکا نا جنرل آسیم منیر کو بچنا ہوگا ان چیزوں سے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا سننے جا رہے ہیں آپ کو بہت درنا چاہیے ان لوگوں سے جو آپ کی اس کمپین پہ ابھی تو پبلک کا رسپونس بہت سلو ہے اس کو ہونا چاہیے لیکن پبلک کی ریپریزنٹیشن کے ساتھ آپ بھول جائیں اس بات کو کہ آپ کچھ اور طریقے سے کوئی دعو لگا سکتے ہیں یہ جو نواز شریف کا کام جس کو لوگ کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس کا بیانیاں نہیں اس کا دکھڑا تھا اس کی جو کل کی تقریر ہے اور آنے والے دنوں کا بیانیاں یہی ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ نقصان کیوں کیا آپ چلتے ہوئے ایک برباد پاکستان کو نواز شریف کے حوالے کرتے ہیں تیرہ میں جس میں دہشتگردی کا فریعت ہے جس میں کوئی بجلی نام کی چیز نہیں ہے جوڑ جوڑ کے تعلقات سے لوگوں کے پاس جا جا کے آپ کے پاکستان کو کھڑا کیا جاتا ہے اور مل کے بنا کے تباہی کر دیتے ہیں پھر ایک تجربے کرتے ہیں یہ جو آج آئی ایم ایف کے اوپر ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی سٹیٹ بینک اور بھائی سٹیٹ بینک عمران خان نے قانون سازی کی اور شبلی فراز نے جنلسٹوں کو کے جب قانون سازی کرتے ہیں چاہے وہ کوئی کرے پھر آپ واپس نہیں کرا سکتے جنلل مشرف نے بھی کہا تھا میں نے انہیں نیشنل لیبریڈی میں سوال کیا تھا کہ یہ جو آج سات نکات آپ نے انٹیلیجنس کا معایدہ کیا ہے امریکہ کے ساتھ نائن الیون کے بعد کیا یہ جو جہاد کشمیر کہتے ہیں جسے آپ کل کو کیسے کہیں گے ان کے پاس کوئی لفظ نہیں تھا سوائے ہم پر غصہ کرنے کے میسیجز کرانے کے بھئی سچی حقیقتیں ہیں جب آپ جھک جاتے ہیں آپ کا اپنا کوئی پروگرام نہیں ہوتا ذہن نہیں ہوتا تو پھر یہ ہوتا ہے اب آپ نے متون کرنے کا چونکہ ایک فیکٹری بنی جس میں بلا بلا کے گھڑوایا جاتا تھا پلان کہ اس کو گندہ کرو اس کو گندہ کرو مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی اور زرداری کو اور آپ نواز شریف اور شہباز شریف کو ایک خاتے میں لادیں کیا امران خان نے جو معاہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ہم بھی بڑے دکھی ہیں ہماری جیب سے جاتا ہے سب لوگ دکھی ہیں لیکن کیا یہ غلط بات ہے اگر یہ ڈیفالٹ ہو جاتا تو ہم کان کھڑے ہوتے سری لنکا کی مثالیں سامنے ہیں کہ پٹرول آویرے بل نہیں تھا سرکاری گاڑیوں کے لیے ریٹ تو بہت دور کی بات ہے تو ہمیں اپنی اسیسمنٹ کرنی ہوگی ہماری فوج ہماری عدلیت دو ایسے اب نئے اس میں فیز میں آگے ہیں جہاں اب چار سو چالیس کیس کل سنے گی سپریم کورٹ کیا کبھی ایسا ہوا تھا یہاں تو دس پندرہ پانچ ساتھ بینٹ لگاؤ اچھے اچھے وکیلوں کے کیس سنو بڑے بڑے لوگوں کے فکریں مارو تکر چلواؤ بس ہماری تو سپریم کورٹ یہ کام کر رہی تھی ابھی چیف جسٹس نئے آئے ہیں شروع ہوئے ہیں ہم یہ توقع کریں گے اللہ کرے کہ اس کے ساتھ اب الیکشن ہو اور اس کے بعد جو قیادت آئے ہمیں اسی طرح ان کے ساتھ بات کرنی ہے اس ملک کو کھڑا کیجئے جو بھی جیت کے آتا ہے سسٹم تو بننا چاہیے نا ایسا نہیں ہو سکتا فاجی مارشلالہ یہاں پہ کئی دفعہ چل چکے ہیں کبھی کامیاب نہیں ہوئے اس کی وجہ آپ کو تین سال کے بعد پھر لانے پڑتے ہیں وہی سیاستدان رونڈ رونڈ کے باری باری جو کہتے ہیں کہ ہمارے ہمیں باری دے دو وہ جو کہتا تھا میں باریوں کے خلاف ہوں وہ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں تھا ادم اعتماد پر اس نے آئین کو توڑا سپریم کورٹ نے اس کو بتایا کہ تم نے غلط کیا ہے یہاں یہ سب کچھ نہیں ہوا بلکل 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 ہی ایک کوئی ایک تو ذمہ دار نہیں ہے جو ملک کے سور یہاں تک پہنچا ہے اور واقعی ہمیں اپنی تاریخ کو بھولے نہیں چاہیے آیا صاحب نہیں ذمہ دار تو ہم ہی ہیں یہ ہمارے لیڈرز کہاں ذمہ دار ہوتے ہیں باراللہ آپ نے جو مجھے قائد کی باتیں سنوئے ہیں انہوں نے مجھے بڑا دکھی کر دیا وہ پوچھ رہے تھے کہ کیسے آگے تو قائد ہیں دکھ بنتا ہے ظاہر آپ پوچھ رہے تھے کہ کون مہموں لوگ جنہوں نے یہ ملک تباہ کر دیا حضور یہ وہی لوگ ہیں جن سے آپ وہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں مانگ رہے تھے لیکن پھر آپ نے ان سے ڈیل کر لی کہ ٹھیک ہے اقتدار میں بھی تو آنا تھا نا اور مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو طروع سہر کی بات ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب کے وزیر خزانہ کون تھے اسحاق دار صاحب جنہیں پوری کوشش کی گئی نگران وزیر آدم بنوانے کی نواز شریف صاحب کے وزیر خزانہ کون ہوں گے اسحاق دار صاحب تو وہ سو کون تھے اسحاق دار صاحب جنہیں پوری کوشش کی گئی نگران وزیر آدم بنوانے کی نواز شریف صاحب کے وزیر خزانہ کون ہوں گے اسحاق دار صاحب تو وہ سولہ ماہ میں وہ کیا ایسا مسئلہ تھا کہ چیزیں خراب سکتے ہیں ہمیں امریکی صدر جو بائیڈن اس وقت جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہے ہیں جی امریکی صدر جو بائیڈن جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہے تھے وہ آپ نے سنا ایاس صاحب آپ کو ظاہر ہے امریکی صدر نے آپ کی بات کو کٹا آپ کانٹینیو کیجئے گا میں نے نصیب دیکھے کہ بات قائد کی کر رہا تھا اور آ کے کٹ دی جو بائیڈن نے اس سے زیادہ اور آج کی تاریخ میں لیکن وہ امریکن ایکسنٹ میں اتنی انگریزی مجھے سنوا دی آپ نے نہ مجھے اردو یاد رہی نہ پنجابی میں سب کچھ بھول گیا ہوں ہاں میں بات کر رہا تھا اسحاق دار صاحب میرا انگریزی بول لو اچھا تو وہ میں اسحاق دار صاحب کی بات کر رہا تھا نواز شریف صاحب تو اس سے آگے کچھ دیکھتے نہیں ہیں ان کو ایمان کی حد تک یقین ہے اسحاق دار صاحب پہ کہ وہ ہی ٹھیک کر سکتے ہیں چیزیں بات یہ نہیں ہے کہ اس وقت نواز شریف آئے گا یا کوئی اور لیڈر آگے ٹھیک کرے گا چیزیں اتنی خراب ہو چکی ہیں دعا جس ایکانومی کے قرض اتارنے کے لیے قرض لیا جا رہا ہو وہاں آپ کیسے امید کر سکتی ہیں یہ بہت برسٹک چینجز کی ضرورت ہوتی ہے ہماری الیٹ بدقسمتی سے بلکل اس طرف نہیں آ رہی انقلاب فرانس اس لیے آیا تھا کہ ان کی الیٹ نے ریزسٹ کیا تھا اپنی مراد چھوڑنے برطانیہ اس لیے بچ کیا تھا کہ ان کی الیٹ کو سمجھ آ گئی تھی کہ اگر اصلاحات نہ کی گئیں اپنی چیزیں ہم نے نہ چھوڑی تو برطانیہ میں بھی انقلاب آ جاتا ہماری قوم کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سٹیٹس کو کہ اسی لیے ہم ہی ہیں کیونکہ ان سب کو اپنا شیئر مل رہا ہے اس میں سے ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ شیئر ایک دن ختم ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا تو جب تک اوپر سے یہ معاملہ نہیں شروع ہوگا یہ باقی آپ بالکل ٹینشن نہ لیں نواز شریف صاحب ہوں زرداری صاحب ہوں بلاول ہوں یہ سب سیاسی اور انتخابی نعرے ہیں جو آپ نے خریدنے ہیں اور بدقسمتی سے ہم خرید لیتے ہیں ہم مطلب زیادہ دیر نہیں رہ سکتے ریزسٹ نہیں کر سکتے اور ہلٹیمیٹ بھی ہمیں لگتا ہے کہ یار کو مسیحہ ہمارے لیے آ رہا ہے اور بس یہ اوورنائٹ چیزیں ٹھیک کر دے گا اور اس کے بعد پندرہ دن مہینے دو مہینے بعد چھے مہینے بعد پھر ہم اسی کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس نے برباد کر دیا اس کی بنیادی وجہ ہے نا ہم موجزوں پر یقین رکھنے والی قوم ہے بہرحال میں اپنے قائد کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور وہ لوگ جنرل باجوا تھے فیض امید تھے جن سے آپ نے ڈیل کر لی بعد میں اور قائد ہیں جلابطن کر دیتے ہیں جلابطنی آپ نے ہمیشہ خود اختیار کیے کسی کو الزام نہ دیں جی فیصل صاحب ابھی حافظ قائد محمود اشرفی صاحب نے کہا بلکہ بتایا کہ راستہ سے وہی ہے جو آرمی سپہ سالان نے اختیار کیا ہوا ہے تو پھر نواز شریف صاحب تو اسی اسٹیبلشمنٹ کے ہم سفر ہے تو پھر جس طلوع افتاب کی بات ہو رہی ہے پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو وہی سہر ہے جس کا ہمیں انتظار تھا اس قوم کو اس طرح عمدان خان کے دور میں ہم یہ کہنے پر معمور تھے پھر نواز شریف صاحب کی حکومت آ جائے گی پھر معمور ہو جائیں گے کہنے کے پر اس میں کونسا مسئلہ ہے باقی اگر کارکردگی کی بات ہے تو یہ بات معورہ اکل ہے کہ یہ نواز شریف صاحب اپنے بھائی کی گورنمنٹ کو ان کیوں نہیں کر رہے ہیں یا قوم لوٹ گئی یا وطن لوٹ گیا اس کی بات نہیں کی جاری ہے سیاسی سرمایہ لوٹ گیا اس کی بات کی جاری ہے بھائی سیاسی سرمایہ لوٹا ہے تو وہ آپ کے بھائی کی ویسے لوٹا ہے نا آپ کے سمجھ کی ویسے لوٹا ہے اس قوم نے تو نہیں لوٹا آپ کے کسی مخالف نے نہیں لوٹا آپ اپنی مرضی سے ہی آئیتے نا یا کسی کے کہنے پر بھی اگر آئے تھے اس میں آپ کی منشاہ مزدی شامل تھی نا کہ ہمیں تحریکی اعتماد لے کر آئے تھے چودہ مہینے کسی حکومت کی کارکردگی کو اور اس سیاسی جماعت کی یا اس سیاسی حکومت کی ذہنی سطح کو ناپنے کے لیے بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے ایسا کون سا ان کے پاس آئیڈیا ہے جو اپنی نئی حکومت میں آکے اس پر امپلیمنٹ کرا دیں کہ بھائی وہ آئیڈیا اپنے بھائی کو نہیں دے دیا اور وہ ایک طاقت بر حکومت تھی اور اتنی طاقت بر حکومت تھی کہ اس دور میں پاکستان کے آرمی ٹیپ کا فیصلہ بھی جو ہے اور لندن میں بیٹھ کے ہوا تھا نواز شہیف صاحب کی منظوری سے ہوا تھا نواز شہیف صاحب نے آرمی ٹیپ موجودہ سپہ سلال کی منظوری نواز شہیف صاحب نے لندن میں جی تھی پاکستان کی وزیر آدم نے بھی جا کے ان سے جو ہے مشورہ کیا تھا تو اگر یہ حکومت میں آ جائیں گے جو عیاد صاحب کہہ رہے ہیں تو وہی وزیر خزانہ صاحب ہوں گے صحیح وہی دماغ ہوں گے وہی صلاحیت ہوگی تو ایسا کیا یہ کام کر لیں گے بات اس میں ہو سکتا ہے کہ نواز شہیف صاحب کی نیت خراب نہ ہو لیکن وہ جو عیاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹس کو یہ نظام اس نظام سے تو آپ تبدیلی کا سوچنا کوئی خواب دیکھنا کوئی حاصل نہیں ہے تو نظام کو بدلنے کی بھی تو کوشش ہونی چاہیے آنے والا دن یہ نظام مزید تباہ کرے گا ہم کو آپ کو اس معاشرے کو اس سیاست کو اس مملکت کو اس ملک کو اس نظام سے کوئی بہتری کی امید نہ رکھیں نظام نے صرف تباہی مچانی ہے نظام صحیح کی امید نہیں ہے لیکن نظام کو بدلنے کیلئے تو کوشش کرنی چاہیے اور یہی وہ سورما ہے سیاستدان حکمران لیڈر جو نظام کو بدلنے کی باتیں کرتے ہیں لیکن جب نظام کے اندر آتے ہیں تو پھر اسی کا حصہ بن کر پھر جو عوام کا درد لے کر وہ اس نظام کو بدلنے کی باتیں کرتے ہیں وہ درد بھی ان کو بھول جاتا ہے بہرحال ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں نواز شیف کے خطاب کے بعد کہ کیا وہ پاکستان کو ڈیفولٹ سے ان کی حکومت میں بچایا یا انہوں نے اپنی سیاست کو بچایا یا اتنی اہلیت ہے یا نہیں یا آپ نے جانا بریک لیتے ہیں بریک سے واپس ہیں ناظرین بھارت کا بھیانک چہرہ دنیا کے سامنے آرہا ہے موڈی کا بھارت مافیا ریاست بن گیا بھارت نے بطور ریاستی پولیسی پہلے بھی مقبوضہ کشمیر اور اپنے ملک میں موجود اقلیتوں کی زندگی اجیرن بنائی ہوئی تھی لیکن دنیا کے سامنے لیبرالزم سیکلوریزم اور روشن خیالی کا جھوٹا لبادہ اور رکھا تھا پاکستان دنیا کو بھارت کا مقروح چہرہ دکھانے کی کوشش کرتا رہا لیکن دنیا کی آنکھوں پر بھی بٹی بندی رہی اور اسی وجہ سے بھارت کو اور شہر ملے اور نتیجہ یہ نکلا کہ بھارت کے مظالم دوسرے ممالک میں موجود اقلیتوں تک پہنچ گئے اس کا ثبوت کینیڈین پرائم نیسٹر جسٹن ٹوڈو نے یہ بتایا کہ 18 جون کو سکھ رانما ہردیب سنگھ کو کینیڈا میں گولیاں مار کر ہلاک کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود بھارت تھا اسی وجہ سے جی ٹوئنٹی کے اجلاس کے دوران کینیڈا کے پرائم نیسٹر اور بھارتی وزیراعظم موڈی کے درمیان بدمزگی بھی ہوئی تھی کیونکہ کینیڈین پرائم نیسٹر نے سخت احتجاج کیا تھا کینیڈا نے بھارت کے ایک سینئر صفارتکار کو ملک سے نکال دیا ہے جو ملک میں بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی کا سربرا تھا بھارت نے جواباً کینیڈا کے ایک سینئر صفارتکار کو پانچ روز کے اندر ملک چھوڑنے کا نوٹس دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ملک بدر کر دیا لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کی ریاستی رہشتگردی کے خلاف برطانیہ آسٹریلیا اور امریکہ سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں یعنی آدمی برادری اب بھارت کے کالے کرتود کا نوٹس لے رہی ہیں آیاسف میں آپ سے آغاز کروں گی چونکہ جس طرح ذکر کیا اپنے انٹرو میں بھی پاکستان نے متعدد بار کئی ڈوزیر عالمی دنیا کے سامنے رکھے اور بتایا کہ بھارت کیا کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے مثال دنیا کے سامنے بھی تھی لیکن اب یہ جو کینیڈا نے بڑا اچھے طریقے سے ایک واضح کر دیا انڈیا پر بھارت پر کہ وہ کس طرح کی دہشتگردی دوسرے ملک میں کر رہا ہے اب آپ کو لگتا ہے کہ اب عالمی دنیا اس کا نوٹس لے گی اور جو بھارت نے اپنے اوپر ایک لبادہ اوڑا ہویا کہ نہیں وہ بہت اچھے ہیں بڑے لبرل ہیں اقلیوتوں کا تحفظ کرتے ہیں وہ اترے گا دعا مجھے ایک منعابی فلم کا ڈائلوگ یاد آگیا ہے کہ سواد تے سننے ہون آئے گا ہم ایک کمزور ملک کہتے رہے آپ کو پتہ نا یہاں بھی پاکستان میں بھی اسی طرح کے ایک سے رانوما کا قتل ہو چکا ہے انڈیا مطلب یہ جب سے موڈی سرگار آئی ہے انڈیا یہ پوری دنیا میں کر رہا ہے رولہ یہ ہے کہ کوئی مرد کا بچہ اب ان کے سامنے کھڑا ہو گیا مطلب ایک کینیڈین پرائیم نیسٹر مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہاں پہ اس کے خلاف بہت کوئی کیمپین نہ شروع ہے جسٹنٹ روڈو کے خلاف کیونکہ وہ تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ جی وہ شاید کوئی ذاتی ان کی ناپسند ہو گئی نریندر موڈی ان کو ذاتی طور پر پسند نہیں ہے اس تھی وہ ان سے سرد میری کا مزارہ کر رہے ہیں اور پھر جیسے جاتے ہی انہوں نے وہ ٹریڈ میشن آنا تھا وہ ٹاکس روگ دیں اور زیادہ وہ اس میں ہوا لیکن فائنلی انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کو یہ بتا دیا کہ ہمیں یہ چیزیں ہماری انٹیلیجنس نے بتا دیا ہے کہ اس میں بھارت ملوث ہو سکتا ہے تیکھیں یہ ڈپلومیٹک لینگویڈیو یہ ڈپلومیٹک لینگویڈیو ہوتی ہے نا وہ یقینا یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ بھارت اس میں ملوث ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا تو یہ کر رہا ہے پوری دنیا میں وہ اپنی ان کو سوفرینٹی اپنی بڑی پسندہ ہے لیکن یہ ہے کہ پوری دنیا میں وہ یہی کام کر رہے ہیں روہ کا اور کام ہی کوئی نہیں ہے اس لیے انہوں نے وہ جو سفارتکار بھی نکالا ہے وہ روہ کا چیف تھا وہاں کا جب روہ کا چیف وہاں ہوگا تو یہ حرکتیں تو ہوں گی اب جیسے امریکہ سے آواز آئی ہے ایک بڑا ملک جب کھڑا ہوتا نا اپنے اس کے لیے سوفرینٹی کے لیے جب وہ بات کرتا ہے تو یقیناً اس کو سپورٹ ملتی ہے دوسری ملکوں سے اس لیے اب دیکھتی جائیں کیونکہ کینڈا تو کینڈین پرائم نیسٹر تو کھڑا اب اس کے سامنے کہ وہ تو برداشت نہیں کر رہا اب آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آئے گی اور میرے خیال میں پاکستان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اس ٹیج پہ ایک تو تھوڑی ڈپلومسی اور دوسرا یہ ہے کہ کینڈا جب انڈیا کسا ٹریڈ کہ وہ ان کے تعلقات خراب ہوں گے تو پاکستان کو اس سے فائدہ اٹھانا ہے جی آمیر صاحب پنجابی سے چونکہ شروع ہوا تو وہ کہتے ہیں غریب کی بیٹی نکل جائے تو کہتے ہیں نٹ گئی اور امیر کی نکل جائے تو کہتے ہیں انڈرسکینڈنگ ہو گئی ہمارا مقبودہ کشمیر گیا پوری دنیا میں کسی نے بولا ہی کچھ نہیں سوائے عالمی پریس کے ساری دنیا نے خموشی رکھی یہاں کلبوشن یادیب پکڑا گیا سارے کے سارے ممالک آج تک چھپ گیا اس کو عالمی عدالت انصاف سے راستے اور اپیلیں نکلوا کے دی اور ہمیں قانون بدل کے راستہ دینا پڑا ٹھیک ہے جی اب بالکل کینیڈا کی طرف سے جو گفتگو شروع ہی ہے بڑی دبردست قسم کیا ہے ہمارا کیس بنتا ہے اس میں کہ یہ ہے وہ فاشسٹ جو دوسروں کو انتہا پسند اور دہشت گرد کہتا ہے کہ اس کے راہ کے ایجنڈ پوری دنیا میں یہی کام کر رہے ہیں کہ جو بولے اسے مار دو اپنے ملک میں تو وہ جو کر رہے ہیں کرویو لگاتے ہیں بند کرتے ہیں دو چار ہفتے دو چار مہینے وہ بولا عالمی پریس چونکہ جو ہم وکیل تھے اور سفارتکار تھے ہم نے آدھے گھنٹے کی چزا لی اور اس کے بعد ہم بول بلا گئے کہ جی کوئی مقبودہ کشمیر بنامی کوئی علاقہ بھی تھا جو انڈیا نے مودی نے شامل کر لیا اور ہم ورلڈ کپ لے کے آئے تھے امریکہ کے ساتھ ہمارے سابق وزیر آزم اور وہ یہ ورلڈ کپ یہی تھا کہ جناب آپ شامل کر لیں ہم کانی ڈالیں گے آدھا دھا گھنٹہ اور اس کے بعد بس والک لک لگا دیں گے کہ ٹک 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 بجری ہے اب ایک ایسا موقع ہے ہمارے وزیر آزم جن کے بارے میں بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے کہ جناب جب پوری پانچ پوری دنیا کی طاقتوں میں سے سوائے امریکہ کے پرمنٹ میمبرز میں سے چار جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ہی نہیں ہے تو جناب تشریف لے گئے ہیں تو اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں اور وہاں پہ کھل کھلا کے انگریزی بھی آپ کی اچھی ہے گفتگو بھی ٹھیک کرتے ہیں تو باشن پورا دیں بات تو کریں نا وہاں بیٹھ کے سارے کے سارے کو ہمارے سفارتکاروں کو بھی متارک ہونا چاہیے کینیڈا کے ساتھ بات کرنی چاہیے یہاں پہ ہم آئے روز ریلیا نکالتے ہیں وہاں ہمارے ڈائے سپورا کو کینیڈا میں بھی نکالنی چاہیے یہ جو نکلتے ہیں نا اپنے ہی ملک کے خلاف ان سب کو کچھ اکل کے ناخن بھی لے لینے چاہیے یہ بہت ہے کہ ہم ساری زندگی ہوگی یہ بات بتاتے ہوئے کہ جناب انڈیا ہی دہشتگرد ہے اور ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے اور ثابت ہو گیا جب امریکہ کینیڈا کے اندر ان کے ایک سکھ رہنما کو جو کہ کینیڈیا نیشنل ایسی بنیاد پہ وہ کھڑے میں بات کی ہے ہمارے لوگوں کو بھی انٹرنیشنل ہی فائدے سے مراد یہ ہے کہ ان کا سلچہرہ دکھانا چاہیے دعا میں بس ککٹ صاحب سے ایک ریکویسٹ بریک لیں گے بریک سے واپس آئیں گے یہی سوال ہوگا دیگر ایکسپورٹس کی رائے لیں گے ہمارے ساتھ گئے ویلکم بیک ناظرین حافظ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی اب جس طرح سے کینیڈا میں بھارت مطلب دوسرے ملک میں جا کر بھی ریاستی دہشتگردی سے باز نہیں آیا اور جس طرح کینیڈا نے ایکسپوز کیا ہے قابل اعتماد ثبوت کی بات کی ہے تو آپ کے خیال میں اب امریکہ برطانیہ آسٹریلیا نے بھی ظاہر ہے اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے تو آپ کو لگتا ہے پاکستان کے تو بارہہ کہنے پہ عالمی برادری اس طرح سے نہیں جاگی تھی تو اس معاملے پہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کا جو مکروح چیرہ ہے وہ بے نکاب ہوگا جو اس نے ایک لبادہ عوڑا ہوگا ہے دنیا کے سامنے دیکھئے چیرہ تو بے نکاب ہوگیا اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دنیا کو توجہ دلائیں اور ویسے تو کینیڈا کے جو وزیراعظم ہے جس طرح وہ اس کے اوپر انہیں سٹینڈ لیا ہے وہ قابل قدر ہے لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ دنیا کو بتائیں کہ جو چیز ہم کئی سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان جس انداز سے ایک عالمی دہشتگرد کا کردار ادا کر رہا ہے اب اس کے اس سے بڑے شوایط کیا چاہیے کہ کینیڈا جیسا ملک جو ہے وہ بھی اس کے اوپر برداشت نہیں کر سکا اور انہوں نے حقائق کو کھول دیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم عالمی برادری کو وہ سارے جو دہشتگردی کے پیچھے انڈیا کا جو ہاتھ ہے جو واقعات ہیں وہ بھی بتائیں اور دنیا کو اعتماد میں لیں کہ یہ جو ہندوستان کا جہارہانہ اور دہشتگردانہ کردار ہے اس کے خلاف دنیا جو ہے ایک آواز بن کر جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہو بلکہ مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہو اور مجھے نہیں لگتا کہ کینیڈا اس پہ کوئی کمپرومائز کرے گا کیونکہ کینیڈا کے پرائیم منسٹر سے جس انداز سے اس پر موقف اپنایا ہے وہ قابل ستائش ہے اور تبقہ کی جانی چاہیے کہ ہندوستان کی یہ دہشتگردی کا جو سلسلہ ہے اب اس کو دنیا کے سامنے نہ صرف بے نکاب ہو بلکہ دنیا اس کے اوپر ایکشن بھی لے تاکہ یہ سلسلہ رکے فیصل صاحب فیصل صاحب آپ نے سنپا نہیں جی فیصل صاحب جسٹ انٹرودن سے ملنے گئے ہیں جی جی بالکل مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے بنیادی سوال آپ کو لگتا ہے کہ اب جو بھارت کی شہر انگیزیاں عالمی دہشتگردی ظاہر ہے اب کینیڈا نے تو اس کا نوٹس لے لیا ہے اور وہ کوئی کمزور ملک نہیں ہے اس باقی کے بعد بھارت جو ہے مستنت عالمی دہشتگرد ہو گیا ہے اور کینیڈا نے بھی جو نوٹس لیا وہ سے کوئی ذاتی رنزش پہ پاکستان اور بھارت کی تو ایک آپس کے ایسے اختلافات ہیں ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جو بھی واقعہ ہوا ایک دنیا کہہ سکتی ہے الزام لگا سکتے ہیں کہ زبستی بھارت پہ جو ہے وہ تھوبجے جاتا ہے لیکن کینیڈا نے پورے تین مہینے جو ہے وہ تحقیق کرنے کے بعد یہ جو ہے سارے شبائد جمع کرنے کے بعد جو ہے یہ بھارت پہ جو ہے الزام لگایا الزام کے لگایا سارے شبائد بھی جو ہے وہ سامنے رکھ دیئے کہ کینیڈا میں رو کا جو سیٹ اپ تھا اس کا جو ہیٹ تھا وہ اس واقعے میں جو ہے وہ برائے راست جو ہے وہ بلوش تھا کینیڈا میں جو واقعہ ہوا اس سے سب سے ہر تقویت کسی کو ملی ہے جو جو پاکستان کا جو موقف تھا بھارت کے حوالے سے بھارت کی گھنڈا گردی کے حوالے سے بھارت کی دہشتگردی کے حوالے سے اور پاکستان کے اندر سیاسی مداخلت میں بھی اور دہشتگردی کے جو واقعات ہو رہے تھے چاہے وہ طالبان کی شکل میں ہو رہے ہوں یا بلوشتان کے حوالے سے ہو رہے ہوں اس میں وہ ثابت ہو گیا کہ ان واقعات میں جو ہے پاکستان کا جو موقف تھا وہ سو فیصد جو ہے وہ درست تھا اب ان تمام ممالک کو جو ہے بھارت کے خلاب جو ہے وہ مشترکہ جو ہے وہ حکمت عملی بنانی چاہیے تاکہ بھارت کا انجام مسئلہ بھارت کا یہ نہیں ہے بھارت کا مسئلہ یہ پوری دنیا کے آمن کا مدشمن بن گیا ہے یہ پوری دنیا کا آمن تو ہے وہ تبا کرنا چاہتا ہے اس لیے اس کو روکنے کے لیے اور دنیا کے آمن کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ بھارت کے خلاب جو ہے وہ مشترکہ جو ہے وہ کوئی حکمت عملی بنائی جائے پاکستان نے بھی بات کی ظاہر ہے جس طرح آپ نے آغاز بھی کیا جب میں نے آپ سے یہ سوال کیا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو تھوڑا اپنی پالیسی میں آپ چینج لانا چاہیے ہم کھل کر بات تو کرتے ہیں لیکن دیکھیں نا کینیڈا کے ساتھ امریکہ بھی کھڑا ہو گیا برطانیہ اور امریکہ اور انڈیا آپ کے سامنے ہیں کہ ان کی آج کل کتنی دوستی ہے تو یہ جو مشترکہ حکمت عملی ہے اس میں پاکستان کا انپوٹ کتنا ہونا چاہیے جو آئی آپ کا خیال ہے کہ وہ امریکہ اور برطانیہ کھڑے ہو گئے ہیں کینیڈا کے ساتھ اس طرح نہیں ہوتا دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کینیڈا چونکہ ایک بڑا ملک ہے بڑی طاقت ہے جب اس کی طرف سے یہ ثبوت کے ساتھ بات کر دی گئی تو آبویسٹی برطانیہ کا موقف یہی ہے نا کہ ہم نے رابطے میں ہے اس اسیشو پہ کینیڈا کے ساتھ لیکن انڈیا کے ساتھ تعلقات تو خراب نہیں کر رہا برطانیہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت انڈیا نجاد ان کا پرائم نیسٹر بھی ہے امریکہ بھی آپ کے خیال میں کہ آپ انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب کر دے گا اب ایشو یہی ہے نا کہ جب ایک بڑا ملک آ گیا ہمیں اب ذرا تھوڑا متحرک ہونا پڑے گا پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی دنیا کو ذرا ایک دفعہ سے پھر یاد دھیانی کرانی پڑے گی کہ حضور ہم تو اتنی مدد سے مطبع بابیلا کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو کیا کیا کر رہا ہے بھارت ہمارے ساتھ لیکن تم لوگ مان نہیں رہے تھے اب چونکہ کینیڈا کے ساتھ ہو گیا تو اب آپ لوگ مانوں گے تو ظاہر ہے یہ ڈپلومیٹیکلی ہی ہم دنیا کو بتا سکے ہیں صحیح ہے بلکل جیس صفارتی پر پاکستان کو بھی متحرک ہونا چاہیے اور ظاہر ہے انڈیا تو اپنی شہر انگیزیوں سے نہ پاکستان میں باز آیا اب جو ہے وہ عالمی جس طرح سے حافظ صاحب نے بھی استعمال کیا کہ عالمی دہشتگردی اس نے کی ہے اس کو انجام تک تو پہنچانا چاہیے اور یہ جو اس کا ایک اس نے اپنے اوپر ایک نکاب ایک لبادہ اوڑا ہو ہے وہ اگر عالمی برادری کے سامنے بے نکاب ہوگا تو ڈیفینٹ اس کے جو نتائج ہیں وہ بڑے مصبت آئیں گے آپ سب کا بہت شکریہ آج کے ایکسپرس ایتہ ہیں فیڈبیک دیجئے گا خیال رکھے اللہ پیس